سال دوہزار بائیس ایک ایسا سمیہ جہاں پردوشن، ڈیزیزز اور ٹیکنالوجی کافی تیزی سے بڑھ رہی ہیں ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں تو لوگ سوشل میڈیا میں کافی سمیہ بتاتے ہیں ڈیجرل ڈیوائسز میں زیادہ سکرین ٹائم دینے کی وجہ سے آپ کو کئی ہیلتھ پرابلمز ہو سکتی ہیں یسے کی کم نین آنا، فلڈ پریشر ہائے ہونا، موٹاپا، لو کولیسٹرول آدھی لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج اگر یہ حال ہے تو سال تین ہزار میں لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آگے جاننے کے لئے آپ سب سے پہلے ہیلتھ لائف کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ٹول فری فوروڈنگ نامک ایک ٹیلی کمیونکیشنز کمپنی کے ریسرچرز نے یہ سینیڈیو کو دیکھ کر ایک موڈل کریئٹ کیا موڈل کا نام ہے منڈی منڈی کا سکل تھک ہے برین کا سائز سمال ہے بیک بون بینٹ ہے ہاتھ کلو جیسا ہے ایک سیکنڈ آئی لیڈ ہے ٹیک نیک ہے اور نائنٹی ڈگری ایل بوز ہے لگتا ہے نا دکھنے میں دیفارمڈ اس کا کارن ہے ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کرنا اب اس دیفارمڈ پارٹ کو ایک ایک لے کر چلتے ہیں بینٹ باک اور نیک ڈجیٹل ڈیوائسز کو یوز کرتے سمیں آپ جس پوشچر میں بیٹھتے ہو وہ میٹر کرتا ہے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے سے آپ کا نیک اور آپ کا پوشچر ایفیکٹ ہوتا ہے بار بار نیچے کی طرف دیکھنا یا اوپر کی طرف دیکھنے سے آپ کے باڈی پارٹس پر سٹرین پڑتا ہے میپل ہولیسٹکس کی ہیلتھ آنڈ ویلنس ایکسپورٹ کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے پر آپ کے نیک میں سٹرین آتا ہے اور آپ کا سپائن آف بیلنس ہو جاتا ہے اور آپ کے نیک مسلز کو ایکسٹر ایفورٹ لگانا ہوتا ہے آپ کے ہیڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کارن آپ کا باک اور نیک آرچ ہو جاتا ہے اگلا ہے ٹیکسٹ کلو میڈ ایلرٹ ہیلپ یہ ڈاکٹر نکولا کا یہ کہنا ہے کہ موبائل انٹرنیٹ یوسیج نے ڈیسک ٹاک کو سوپاس کر دیا ہے جس طریقے سے ہم موبائل فونز کو ہولڈ کرتے ہیں یہ ہاتھ کے سرٹن پوائنٹس آف کونٹاکٹ میں سٹرین گاؤز کر سکتا ہے جس کے کارنٹ ٹیکسٹ لاؤ ہوتا ہے یعنی کی کیو بیٹل ٹانل سنڈروم اگلا ہے نائنٹی ڈگری ایلپو ڈاکٹر نکولا کا اس چیز کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ نائنٹی ڈگری ایلپو یعنی کی سمارٹ فون ایلپو کا کاؤز ہوتا ہے جب آپ کئی دیر تک فون کو ایر میں لگا کر بات کرتے ہیں یہ بھی کیو بیٹل ٹانل سنڈروم کی طرح ہے کئی دیر ایلپو بینڈ رکھنا ایلپو کے باک نوف کو سٹریچ کرتا ہے اور اس میں پریشور پٹ کرتا ہے اگلا ہے ٹیک نیک زیادہ دیر تک سمارٹ فون یا پھر کمپیٹر میں کام کرنے سے آپ کے نیک کے پیچھے کے مسلز ڈائیڈ اور سور ہو جاتے ہیں جب آپ اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کے مسلز کانٹرارٹ کرتے ہیں جب آپ نیچے دیکھتے ہیں تو یہ مسلز کو ایفورٹ دینا ہوتا ہے آپ کے ہیٹ کو ہولڈ کرنے کے لئے اگلا ہے تھکر سکل WHO کا سٹڈی کہتا ہے کہ سمارٹ فون ریڈیشن سے ہیومنز کے کیانسر ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں 2018 کے سٹڈی کا یہ کہنا ہے کہ سمارٹ فون ریڈیشن میموری پرفارمنس اور سمجھنے کی ایبیلٹی کو ایفیکٹ کرتا ہے یہ ایفیکٹ زیادہ سیویر بچوں میں دیکھنے کو ملی ہے جہاں سکلز زیادہ تھن ہے absorbing 3 times more radiation than the adult human brain مینڈی نے ایک تھکر سکل ڈیولپ کیا ہے تاکہ اسے ان ریڈیشن کا حام نہ پڑے اگلا ہے smaller brain cognitive scientist ڈیویڈ گیری کا یہ کہنا تھا کہ سمیے کے ساتھ ہمارے سکلز تھک ڈیولپ ہونے پر technology ہمارے برین کے size کو بھی change کر سکتی ہے سمیے کے ساتھ برین کی shrink ہونے کی سمبھاونا ہے ایک اور ایکسپورٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ theory of evolution کا حصہ ہے اگلا ہے second eyelid یہ final change جو ہے اس کا University of Tokyo کے scientist نے بتایا کہ devices کے excessive light سے زیادہ exposure کو prevent کرنے کے لئے human being کا inner eyelid کا size زیادہ بڑا develop ہوگا تاکہ وہ incoming blue light یا کسی بھی پرکار کے light کو block کر سکے تو کیا آپ digital devices پر زیادہ سمیے بتانا چاہیں گے ہمیں comment section پر ضرور بتائیں سپنٹ کی ہے